اسلام علیکم ٹھیک ہو دعا گرتوں آپ سارے اچھے سے رہیں سارے خوش رہو آج کی ویڈیو کس پہ ہے ویوو کا کوئی فون ہے اس کا سکرین لاغ ہم ریموک کر لیں گے ٹھیک ہے یہ فون کون سا ہے چیک کرنا پڑے گا یو ایم ٹی اور انلاک ٹول سے ویڈاوٹ بیک ڈککن یا سی ایل کے ہم ایسے ہی کر لیں گے اس کو ٹرے کر لیں گے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے پر آپ کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھ لینا ٹھیک ہے اب یہ جو کیمرہ ہے یہاں سے موڈل نمبر ہم چیک کر سکتے ہیں کسی کسی میں نہیں ہوتا ہے کسی کسی میں چیک ہو ہی جاتا ہے کیمرہ آن کر کے یہاں پہ میں ایک فوٹو لیتا ہوں ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ میں فوٹو پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک اس کے بعد یہ جو آئی کا بٹن ہے اس پہ کلک کروں گا میں ویوو یہ لکھا ہے 1812 ہے ویوو وی ایٹی ون آئی ہے یہ ایم ٹی کے اب آپ کو پتا چل جائے گا تو ٹھیک ہے نہیں پتا چلے گا تو گوگل سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہو 1812 موڈل نیم یہ آپ کو پتا چل گیا وی ایٹی ون ہے اس کے بعد اس میں یہاں پہ ہٹا لیں گے یہاں پہ لکھیں گے سی پی او ٹائپ تو سی پی او بھی آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو یہاں پہ بڑا بڑا میڈیا ٹیک ٹھیک ہے نا تو یہ چیز تو ہمیں پتا چل گی کالکوم نہیں ہے ایم ٹی کی ہے کالکوم کا بھی جگار ہے اگر نہیں ہوتا ہارڈ ریسٹ تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پہ بھی پیٹرون بتاتا ہے تو وہ تو اگر انڈرائیڈ ٹویل اس میں ہو پھر یہ آرام سے ہارڈ ریسٹ ہو جاتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کسے کر لیں گے انلاک ٹول سے اس کے بعد میں یو ایم ٹی سے بھی کر کے دکھاتا ہوں اب ہوتا یا نہیں ہوتا وہ بات کی بات ہے پر ٹائی تو بنتا ہے نا نیو طریقہ ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ میں جاؤں گا میڈیا ٹیک یہاں پہ تو یہ بلکل بھی نہیں ہوگا اب یہاں پہ میٹا پہ ٹرائے کر لیں گے ٹھیک ہے ای 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 سی یو ای ای سی لگی ہے کوئی بھی ہے یا پہلا والا جو مرضی آپ کر لو یو ای 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 سی پہ کلک کر رہا ہوں میں کوئی ویلیم اپ ڈاؤن دباتا ہوں میں اور یو ای ای س بھی ان کر رہا ہوں میٹا پہ آنا چاہیے میٹا اوکی ہے تو ہونا چاہیے اگر نہیں ہوا تو اور بھی طریقہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں اب سارے فون تو نہیں ہوں گے پر آپ ٹرائی کر سکتے ہو جیسے وائی نائنٹی ون آئی ہے وائی ٹو ویل ہے وائی ففٹین ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کسی کسی فون میں یہاں پہ سکرین لاک تو جائے گا اگر یہاں پہ ری سیٹ والا آفشن آ گیا اگر نہیں آیا تو ایک بر ہارڈ ری سیٹ چیک کر لینا یہاں سے تو کمپلٹ ہو گیا اگر پھر بھی پن کوڑ وہاں پہ آ گیا پیٹرن آ گیا ایک بر یہاں سے ہارڈ ری سیٹ کر لینا وہاں سے بھی ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جیسے میں یہاں پہ وائیپ ڈاٹا کر رہا ہوں وائیپ ڈاٹا کر رہا ہوں تو اگر یہاں پہ ہوا تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو ایک اور سین دیکھ لو آپ آپ یہاں پہ جاؤ گے ویوو میں یہاں پہ وائی ایٹی ون آئی ہم سیلیکٹ کرتے ہیں یہ میٹا ہے نا لکھا میٹا میٹا پہ آپ کلک کر لوگے ٹھیک اس کے بعد آپ اس پہ کلک کر لو ٹھیک ہے کیونکہ نیچے والا بی آر او ایم پہ جائے گا تو اوپر والا کون سا ہے میٹا تو یہاں پہ میں ایڈیل پہ نہیں یہاں پہ میٹا پہ کلک کر رہا ہوں اس کے بعد میں یو ایز بی ان کر رہا ہوں ٹھیک ہے یو ایز بی ان کر کے پری لوڈر اس نے لایا یہاں پہ دیکھو پری لوڈر لایا نا اس نے میٹا پہ جانا چاہیے میٹا پہ جا کے ہی اس کے بعد یہ ہنڈرائٹ پسند ہو جائے گا اگر میٹا پہ نہیں گیا تو نہیں ہوگا اور بھی بہت سارے ٹول ہے جس سے میٹا پہ جاتا ہے فون دیکھو ابھی میٹا اس نے میٹا موڈ اوکے بتا دیا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ ہو جائے گا ہنڈرائٹ پسند ہو جائے گا ٹھیک ہے ہو گیا نا یہاں سے ٹھیک ہے اب اس کو چھوڑا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں یو ایم ٹی اوپن ٹھیک ہے یو ایم ٹی میں یہاں پہ جاتا ہوں ایم ٹی کے ہے نا یو ایم ٹی ایم ٹی کے جو یہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہنڈرائٹ پسند 101 پسند ہی ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ برینڈ موڈل ہم سیلیکٹ نہیں کریں گے یہاں پہ دیکھیں گے میٹا یہ والا میٹا ہے دیکھیں گے یہاں سے یہ کرے گا یوں ایمٹی یا نہیں کرے گا اس نے تو کر لیا 100% کر لیا اب یہاں پہ دیکھیں گے اب یاد رکھ لینا سارے مارلوم پہ تو نہیں ہوگا پر چیک کر لینا آپ فون آپ کا ڈیڈ نہیں ہوگا یہ میری گارنٹی ہے اب میں کیا کرتا ہوں یو ایس بی ان کر رہا ہوں میں نے فون کو بالکل ویلیوم اپ ڈاؤن نہیں دبایا یہاں پہ میٹا پوڑ اگر اوکے ہو گیا تو کر لے گا اگر میٹا پوڑ اس نے نہیں کیا تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے device manager بھی دیکھنا تھا کون سا پورٹ لہ رہا لائن اس نے یہ والا اب تو 100% ہوئی جائے گئی یہاں سے بھی ٹھیک ہے factory set بھی ہو رہا ہے آپریشن فینش یہاں پہ ریسٹ سیکسس آ گیا factory reset ریسٹ سیکسس ہو گیا نا کام ختم کر لیا اس نے یہاں سے اس کے بعد میٹا ٹو پہ بھی کر سکتے ہو جو یہ ایم ٹی کے ہے نا جو بھی آپ کے پاس فون آتا ہے یو ایم ٹی سے یا یہاں سے اگر پھر بھی سکرین لاک آتا ہے دیکھو یہاں سے اس نے ریسٹ کر لیا اگر پھر بھی سکرین لاک آتا ہے تو ایک بار اس کو ہارڈ ریسٹ کر لینا وہ 100% ہو جائے گا آپ کو ایک آدھا فون ہے جو فض جائے گا آپ کے پاس باقی ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا سارے فونوں پہ یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے ابھی میں اس کو نکار رہا ہوں ابھی آپ پی سی کو چھوڑو ابھی موبائل کو دیکھ لو آپ ٹھیک ہے وائی نائنٹی ون آئی جو ہے نا وہ بھی میں نے یہاں سے کر رہا تھا ٹھیک ہے میٹا سے اس کے بعد انلاک پول سے بھی ہوا تھا شاید میٹا سے ایک دو فون نہیں آئے تھے پتہ نہیں ان کا کیا سین تھا باقی ہو جاتے ہیں تو یہ جو چھوٹی موٹی انفارمیشن ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیا کر لے اور پیار اسی کومنٹ کیا کر لو اور سپورٹ کیا کر لو یار بھائی کو اپنے وارسٹرپ سٹیٹوس رکھا کرو ویڈیو کو اور ایک دو ٹیک کے گروپوں میں شیئر کر لو فیس بک پہ شیئر کر لو ویڈیو کو کیا چاہے گا ہیلپ تو کرتا ہی رہتا ہوں میں آپ بھی کیا کر لو تھوڑی سی یاد رکھ لینا اگر یہاں پہ انلاک ٹول یا یومٹ یا اور کوئی ٹول اسے ریسیٹ ہو جاتا کمپلیٹ ہو جاتا اسے ریسیٹ پھر بھی یہاں پہ سکرین لاک آ جاتا سامنے تو آپ سمجھ لینا اس کو ایک بار ہم نے ویلیوم آپ آنا سوچ ریکاوری پہ لانا ریسیٹ کرنا تو ہنڈرائٹ پرسنٹ ہو جائے گا اگر ریسیٹ پھر فیل بھی آ جاتا تو کوئی دکت نہیں سکرین لاک ہٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ یاد رکھ لینا اپنی ایکسپیرمنٹ بتا رہا ہوں جو میں کرتا رہتا ہوں ایکسپیرمنٹ کیونکہ پہلے ایک فون آیا تھا نائنٹی ون آئی اس کو میں نے کیا تھا تو ریسیٹ کمپلیٹ انلاک ٹول نے بھی کیا تھا یومٹ نے بھی میٹا پہ کیا تھا ہنڈرائٹ پرسنٹ کیا تھا پر سکرین لاک ویسا کا ویسا رہا پہلے ہارڈ ریسیٹ کر رہا تھا وہاں پہ بھی بتا رہا تھا پاسورٹ ٹھیک ہے جب یہاں سے ریسیٹ سیکسس ہو گیا اس کے بعد میں نے ہارڈ ریسیٹ کیا ڈن ہو گیا ہنڈرائٹ پرسنٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں یاد رکھا کروں ابھی تو آپ کو بتائیے فون ہمارا ہو گیا پھر بھی کیا بتا ایک ہی جگہ رکمت جائے پتا تھوڑی ہے کچھ پھر بھی کیا فس گیا یہاں پہ نہیں ہو گیا اگر یہاں پہ بھی فس جاتا ہے ہنگ اینڈ لوگو ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک بار ریسیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ اگر میٹا سے کرتے کبھی کبھی فون روک جاتا ہے لوگو ہو جاتا ہے تو اس کو ریسیٹ مارا کرو ٹھیک ہے وہاں سے وہ آرام سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا نا اب ہو بھی جا بھائی صاحب یہاں پہ دیکھتا ہوں ایف آر پی لگی بھی ہے یا نہیں لگی ہے ایف آر پی لگی ہوگی تو میٹا سے تو ایف آر پی ہوگی نہیں اس کو ایسے ہی بائی پاس کرنا پڑے گا تو بائی پاس کا طریقہ ان فونوں کا سیمپل کا فنڈا ہے بہت سارے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں میں اور اس والے فون میں تو بلکل آسان ہے جس کو انڈرائیڈ نائن تک ہو اس کو آپ آرام سے کر سکتے ہو جیسے پیٹرم رکھ رہا ہوں میں اب یہاں پہ دیکھتا ہوں لگایا نہیں لگا یہ لگانا پڑے گا ضروری ہے یہ اس میں یہاں پہ کوئی بھی نام لگا لو ٹھیک ہے ڈن ہو گیا اوکے کرتا ہوں یہ آ گیا اب انٹرنیٹ کنیکٹ کر کے آپ ایف آر پی بھی بائی پاس کر سکتے ہیں آسان ہے نا اب اگر آپ کا اپنا فون ہے تو کر لو سم ڈالو اگر کسی اور کا فون ہے تو ان کی سم ڈال کے یا ان کا وائف آر کنیکٹ کر کے کر لینا ٹھیک ہے کوئی پتا نہیں ہوتا کونسا فون کیا ہے کیا خیال ہے اب یہ میرا ہے ہی ادھر پڑوسی دکان ہے تو کچھ لفڑا ہوگا تو سامنی یہ میرے کہاں جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر اس نے پیٹورن پن بتا دیا تو بڑی ہے نہیں بتایا تو پھر بہت سارے طریقے ہیں نا بائی پاس کرنے کے ویسے بتانا چاہیے آپ کو کیا لگتا بتایا گیا یا نہیں لگتا سارے پیٹورن پھر سکپ بتا دیا اس نے کیونکہ ایف آر پی اس نے آرڈی کی تھی مجھے پہلے ہی اس کو وائف آئی کنیکٹ کرنا چاہیے تھا ایف آر پی پہلے سے ہی اس کو ختم تھی ٹھیک ہے چاہیے امید کروں گا دوستو ویڈیو کے لیے اچھی لگی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کرنا پیاری سی کومنٹ کر لینا ٹھیک ہے لسو لائیو اللہ حافظ